سلمان خان کو جیل جانے سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ سلمان خان کی لائف کے ایسے دو چپٹر کون سے ہیں جو بہت ہی برے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں سلمان خان سے جڑی یہی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں سلمان خان کی زندگی میں دو چپٹر بہت ہی خراب ہیں ان میں پہلا سلمان خان کا جیل جانے کا ہے سلمان خان پانچ بار صلاحوں کے پیچھے جا چکے ہیں اور بہت برے ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں مگر اس کے باوجود سلمان خان کو جیل جانے کا کسی طرح سے بھی ڈر نہیں لگتا سلمان خان صاف صاف بتاتے ہیں کہ ان کو بہت سے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں مگر ان کی ہسٹری بہت کم لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہی مجھے دھمکیاں دیتے ہیں ان کی دھمکیوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں سلمان خان یہ اشارہ اپنے دشنوں کو دیتے ہیں اور ان کی بولتی بند کر دیتے ہیں اور جو لوگ ان پر اروپ لگا کر ان کو کنٹروورسی میں گسیٹنا چاہتے ہیں انہیں بھی اپنے انداز میں سمجھا دیا سلمان خان نے سلمان خان کا کلیر فنڈا ہے کہ اگر میں غلط نہیں تو پھر کسی سے ڈر نہ کیا سلمان خان کو گولیوں سے ڈر نہیں لگتا انہوں نے فلموں کے سیٹ پر اتنی گولیاں چلتی دیکھی ہیں کہ ان کو اب ڈر نہیں لگتا سلمان خان کا مانا ہے کہ ریل لائف ہو یا شوٹنگ گولیوں کا سونڈ ایک جیسا ہوتا ہے اور یہ سونڈ کئی لوگوں کو پرشان کر دیتا ہے مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں میں جس سچویشن سے نکلا ہوں یہ سب میرے لیے عام سی بات ہے سلمان خان کو اس بات کا بالکل بھی خوف نہیں کہ دنیا ان کے بارے میں کیا کہے گی مگر وہ کٹلینا کائف کا نام لینے سے پریز نہیں کرتے کیونکہ سلمان خان کیٹ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آج بھی کیٹ کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ آج بھی ان کی ویلیو وہی ہے جو کسی زمانے میں ریلیشنشپ کے دوران تھی سلمان خان مسکراتے ہوئے اکثر یہ کمنٹ بھی پاس کرتے ہیں کہ بدلنا لوگوں کی فطرت ہے مگر یہ فطرت میری نہیں سلمان خان اپنی فلموں میں اور اپنی ریل لائف میں ایسی بہت سی ایگزمپل سیٹ کر چکے ہیں یہ ایک بہت بڑا سچ ہے کہ سلمان خان اپنی لائف میں سب سے زیادہ کٹینا کیف کو پسند کرتے ہیں مگر کٹینا کیف کتنی بدقسمت نگلی کہ اس نے سلمان خان جیسے ہیرے کو وکی کوشل کے لیے چھوڑ دیا تو فرینڈز آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں